اسلام علیکم میرا نام راکر عمین یوسف میں پلاسٹیک اور کاسمیٹک سرجن ہوں آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں جو میل میں چیسٹ بڑی جاتی ہے اس کے بارے میں اسے گائنکومیسٹی کہتے ہیں کوئی بھی میل کی چیسٹ جب انلارج کر جائے بڑی ہو جائے اسے گائنکومیسٹی کہتے ہیں تو اس کی دو طرح ہوتی ہے ایک جس میں چربی یا فیٹ اور گلینڈ دونوں ہو جائے تو اس کو کہتے ہیں گائنکومیسٹی ہے اور جس میں صرف فیٹ ہو یا وزن زیادہ ہونے کی وجہ سے اسے کہتے ہیں سوڈو گائنکومیسٹی ہے لیکن دونوں کے ٹویٹمنٹ علموست سیمیلر ہے وجہ کیا ہوتی ہے موسٹ کومن کرسن جو ابھی پوچھو جاتا ہے اس کی کیا وجہ ہے تو کچھ چیزیں ہیں جو کہ نورمل ہیں اور نیچرال ہیں جس کے اندر آپ کی جب گروت ہو رہی ہوتی ہے تو اور ٹین ایج پر آکے چودہ سال کے عمر میں آکے میل میں چیسٹ فلیٹ ہونے شروع ہوتی ہے جیسے فیمل میں چیسٹ بڑھتی ہے تو اگر کچھ میل کے اندر ہارمونل ایم پیلنس ہو جائے کسی وجہ سے جیسے وہ بہت اگر چربی بہت جاتا ہے ویٹ بہت جاتا ہے ہمارا لائف سٹائل اس طرح کا ہو گیا کہ ہم برگر بچے کھانے شروع کر دیتے ہیں جس سے وزن بڑھتا ہے تو وہ جو چربی پیدا ہوتی ہے اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی فیمل ہارمون لیول بڑھتے ہیں اور میل ہارمون لیول کم ہو جاتے ہیں خالق سرجیکل ہی ہے پھر اوڑ ایج میں ہوتا ہے ایسے کچھ جیم کے بعد آج کل ڈیفرنٹ ہارمونل رجیمز آئیوں گے کہ آپ یہ اس چیرادی ہیوز کریں یہ رجیم ہیوز کریں اس سے آپ کی چیسٹ بہت دلدی گروہ کرے گی ایسے ہی پروٹینز کامن استعمال ہے یہ تو وہ صحت کے لئے بہت اچھی ہے اور چیسٹ اس سے بڑی ہوتی ہے تو آپ یہ استعمال کریں ہوتا ہے کہ ایک دفعہ چیسٹ ساپی گروہ کر جاتی ہے پھر آپ چھ مہنے کے لئے سال کے بعد آپ اس کو چھوڑتے ہیں تو چیسٹ کا جو مسل کا سائز بیلڈ ہوتا ہے وہ واپس اپنی جگہ پہ آ جاتا ہے تو اس سے جو مسل کا سائز واپس آتا ہے تو وہاں پہ ایک فیٹ بن جاتی ہے ایک فیٹ کی لیر بنتی ہے جو بہت ہارڈ اور سپیسیوک ٹائپ کے ہوتی ہے جو بہت دیفیکلٹ ہوتی ہے جانا ہے اس لئے پروٹینز اور ہارمونل ہارمونز یوز کرنے کے بعد چیسٹ بڑی ہو سکتی ہے سو بہت سی کاؤز ہیں انٹی بیلڈی اس کا ٹویٹمنٹ کیا ہے سجری کے بغیر اسے کوئی سلوشن نہیں ہے لوگ ہارمونز یوز کرتے ہیں لوگ بہت جن کرتے ہیں اس میں فیٹ ہے چلی جائے گی فیٹ اگر ہے پیور فیٹ ہے تو وہ جا سکتی ہے کم ہو سکتی ہے ٹوئنٹی پرسن تھرٹی پرسن لیکن سیونٹی پرسن ہاں ہوگی ریزن کیا ہے چیسٹ کی فیٹ ہے ریزسٹن ہوتی ہے کیونکہ وہ گلینڈ کے فائبر کے ساتھ اٹیج ہوتی ہے اور مکس ہوتی ہے تو اس لئے یہ ایزلی جاتی نہیں ہے تو اگر بیلی کی فیٹ کم ہو بھی جائے تو چیسٹ کی فیٹ ایزلی کم نہیں ہوتی اب اس کا سلوشن کیا ہے تو سرجری کے بغیر اس کا کوئی اچھا سلوشن نہیں ہے سرجری is the best solution تو اس میں لیٹس تقنیقی ہے کہ آپ بغیر کٹ کے ہی اس کو ریموو کر سکتے ہیں اور جس میں لائپوسکشن ہے جو کہ ایک باریک سوراک سے آپ ساری فیٹ ریموو کر لیتے ہیں اور ساتھ میں چھوٹے ہی کٹ کے ساتھ گلینڈ بھی ریموو کر سکتے ہیں